اب آجے جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ کس چیز کو ہم جھوٹ کہیں گے اور کس کو نہیں؟ جھوٹ کی ویسے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الاخبار و بیما لئیسا واقع ایسی بات جو پیش نہیں آئی اس کو کہنا کے چیز پیش آئی جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو بیان کرنا یہ جھوٹ کی تعریف جھوٹ کی تعریف کہ جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو انسان اگر بیان کرے اسی طرح سے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کا غلط ترجمہ بھی جھوٹ میں آتا ہے غلط ترجمہ اپنے طور پر بنا کر اپنے الفاظ میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میرے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں کہ بہت سے چیزیں فتنے کے ڈر سے بھی آپ کو نہیں دکھاتے ہیں معاشرہ بھی اتنا زیادہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا بہت سے ہمارے ذاکرین کیسے قرآن کی آیتوں کو توڑ مرول کر اپنا مدہر مقصد صرف بیان کرنے کے لئے کہ جو نظریہ لے کر آئے ہیں کسی طریقے سے اس آیت کو ٹھوک ٹھاک کے اپنے مطابق بنا لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے ہیں کتنے صاحبانِ حرم بے توفیق تو بہتحال بجائے کہ قرآن کی بات کو لیا جائے اپنی بات کو قرآن کے اوپر تھوکتے ہیں اور قرآن کی آیت کا غلط سلط ترجمہ بنا کے اپنے مطابق اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنا کوئی مدہر مقصد ثابت کرنا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اچھا دیکھیں جھوٹ حرام ہے خواہ زبان سے بولا جائے خواہ زبان سے بولا جائے جھوٹ یہ بھی حرام ہے خواہ جھوٹ اشارے سے بولا جائے حسن زبان سے جھوٹ کی کیا مثال ہے جیسے آپ نے کوئی بھی چیز آپ بیان کی جو کہ جھوٹ تھی کل آپ وہاں گئی تھی نہیں میں کل وہاں نہیں گئی تھی جھوٹ ہو گیا یہ زبان سے جھوٹ ہے اشارے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے مثلا کوئی پوچھے کل تم وہاں گئی تھی اور آپ نفی میں گردن ہلا دیں اپنی کہ نہیں میں تو نہیں گئی آپ کہیں گے میں نے جھوٹ تھوڑی بولا میں تو گردن رائٹ لیفٹ کی تھی مثلا نہیں یہ بھی جھوٹ ہے چاہے اشارے سے ہو اچھا خواہ قلم کے ذریعے جھوٹ ہو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھوڑی تھا میں نے تو لکھا تھا تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا اچھا جھوٹ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے خواہ دوسرے کا بنایا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے آپ کہیں بھئی میں نے خود تھوڑی جھوٹ بنائی تو اس نے مجھ سے کہا تھا نہیں یہ بھی نہیں آپ کو اگر پتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو آپ اس بات کو آگے نہیں بیان کر سکتی خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ کسی دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہر صورت میں جھوٹ ہے خواہ جھوٹ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جھوٹ ہوتا ہے ابھی تفصیل اس کی آئے گی کہ مزاق والا جھوٹ میں کوئی جو گنجائش ہے وہ کہاں نکلتی لیکن خواہ سنجیدگی سے بولا جائے جھوٹ بہت سے لوگ بڑا سنجیدہ مو بنا کر اور کوئی بھی جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ ہوتا تو پھر اگدم سے ہنس کے کہتے ہیں ارہے میں تو مزاق کر رہا تھا نہیں جھوٹ لکھا گیا اس کی خواہ سے بھی آگے چل کر تفصیل آنے والی ہے تو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جب ہی روایتوں میں جملہ آیا ہے جھوٹ سے بچو خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جھوٹ ہوتا ہے روایتوں میں ہے کہ لانا تو جھوٹے پر خواہ مزاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا لَا يَجِدُ عَبْدٌ تَعْمَلْ ایمَان حَتَّى يُتْرِقَ الْقِذْبَةَ جِدَّنُ وَحَزْلَةَ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ ہی نہیں چک سکتا چوتھے امام فرماتی اللہم صلی على محمد وعالم حمد کتنی گرمی ہو رہی ہے وہ آپ کے درود سے ظاہر ہو رہا ہے اللہم صلی على محمد وعالم حمد لانا تو جھوٹے پر خواہ مزاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا ہو اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چک سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے سنجیدگی سے بولنے والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور مزاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور قیامت کی نشانیاں جب بتائی جارہی ہیں اس وقت بھی یہ کہا کہ قیامت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جھوٹ مزاق بن جائے گا مزاق مزاق بھی ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہم بھی یہ روایت ہے مزاق میں جھوٹ بولنا جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جس کو ہم مزاق کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی روایت ہے اہل سنت کے جو روایت ہے تو یہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن اس سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی پیغمبر فرماتے ہیں انا زائیمو بیتن فی آل الجنہ و بیتن فی وسط الجنہ و بیتن فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و انکانا محقن و لمن ترک القذب و انکانا حضلا و لمن حسنا خلقو پیغمبر اچھا تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں ہماری روایت اور ان کی روایت میں لیکن تقریباً بات ایک ہی کہی گئی انا زائیم فرماتے ہیں پیغمبر میں زمانت لیتا ہوں جنت انا زائیمو بیتن فی آل الجنہ جنت میں آلہ درجے میں ایک مکان کی لمن ترک المرا و انکانا محقن جو جھوٹ کو ترک کرے جو جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو دیکھیں بہت بڑی بات ہے اس پر پورے ایک نشست ہو سکتی کہ جو جھگڑے کو ترک کر دے خواہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو لوگ نہ حق اپنے چیز کوئی چیز لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا حق بھی چھوڑ دو کر جھگڑا زیادہ ہو رہا ہو گھروں میں اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے تو بہت سے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں کوئی ایسا قارون کا خزانہ ہاتھ سے نگلا نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہمیں فلا چیز ہمیں نہیں ملی جنت کے درمیانی درجے میں مکان کی بھی میں زمانت لیتا ہوں پیغمبر فرماتی کس شخص کے لیے لیمن ترکل کزبہ وائن کانہ حضلہ اہل سنت کی روایتوں میں مازحہ کا لفظ ہے ہماری جو کتابیں ہیں حضلہ کا لفظ جو جھوٹ کو ترک کرے خواہ مذاقی میں کیوں نہ ہو پیغمبر کرے میں درمیانی درجے میں مکان کی ایک زمانت لیتا ہوں وابیتن فریاز الجنہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کی ایک زمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی زیادہ روایتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ مذاق مذاق کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو بھی ترک کرنا چاہیے البتہ جو گنجائش نکلتی ہو یہ مسائل کے سلسلے میں آگے آنے والی تو دیکھئے اب جھوٹ میں نے بیان کیا کہ خواہ اپنا بنایا ہوا خواہ دوسرے کا ہو خواہ زبان سے ہو خواہ اشارے سے ہو خواہ قلم سے ہو خواہ کسی کو ڈرانے کے لیے بولا جائے جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ برابر والے کمرے میں جو کتہ بیٹھا ہے اللہ بابا ہے تمہیں کھا لے گا آکر یہ بھی جھوٹ ہے ابھی آگے چل کے اس کے فقری مسائل بھی آئیں گے کہ کیا کیا جائے پھر تو خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے خواہ رولانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے پہت سارے ذاکرین حضرات یا ذاکرات بھی کچھ ایسے خود ساختہ مسائل پڑتے ہیں کہ جو کہ خود سے بنایا ہوئے ہیں میرے اپنے رشتدار کے گھر ایک صاحب جو اندرون نے پنجاب سے کہیں مجلی سے پڑا کرتے تھے وہ آ کر ٹھہرے تو انہوں نے وہ بھی ذاکر ہیں انہوں نے کہا کہ ذرا میں مجلس وغیرہ کے پوائنٹس تو لکھوا دیں انہوں نے کہا لکھو پھر مسائل بیان کرنے شروع کی وہ خاتون بھی حیران و پریشان کیسے مسائل تم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے کہ انہوں نے مثلا فاطمہ کبرا نے اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے وہ سیندور جو ہے وہ اپنی مانگ میں لگایا اور پتہ نہیں کیا کہے جو انہوں نے کبھی بھی نہیں سنے وہ حیران پریشان کہ یہ آپ کہاں سے پڑھنے کہا کہ لو یہ کسی کتاب میں تھوڑی پڑھنے یہ تو میں ویجوالائز کرتا ہوں کہ کیا ہوئے ہوں گے تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں یہ ان کی بات ہے کہ جو باقاعدہ شہروں سے بلوائے جاتے ہیں باقاعدہ مجلسے پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بہت سے چیزیں آپ کو دکھاتا بھی تو خواہ رولانے کے لیے بولا جائے اب اس کی بھی ایک تفصیل آگے آئے گی کہ کہاں گنجائش نکلتی ہے کس انداز سے زبان حال نہیں خواہ رولانے کے لیے بولا جائے خواہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بولا جائے جبکہ وہ بڑائی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا اپنے خاندان کی بڑائی کو ظاہر کرنا جبکہ ہم اتنے بڑے ہوں نہیں یا مثلا وہ جو بھوٹ سب سے زیادہ کومن سب سے کومن کونسا ہے کہ مثلا گھر پہ کوئی صاحب ملنے آئے جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں بچے سے کہلوا دیا جاؤ کہہ دو اب وہ گھر پہ نہیں یا فلا شاہ صاحب گھر پہ نہیں تو اب اس موقع پر کیا کیا جائے واقعی بہت سے لوگ اس طرح کے چپکنے والے ہوتے ہیں کہ آگئے تو جانے کا نام نہیں لے رہے جو استخارے کی ہماری گفتگوئی تھی آپ لوگوں بھی تو نہیں اس سے پہلے جو کلاسز ہوئی ہیں ان کے اندر ہوئی ہیں تو اس میں ایک واقعہ میں میں نے سنائے تھا کہ ایک صاحب جو ہے کسی ہر جگہ جانے سے پہلے استخارہ کرتے تھے جس کے گھر چلے جاتے تھے وہاں سے واپس جانے کے لیے استخارہ کرتے تھے اور استخارہ دو تین روز تک بھی منع آتا رہا تو انہی کے گھر قیام کرتے تھے مثلا تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب کیا کیا جائیں ان کو کیسے نکالا جائے یہ جب آ جائیں کہ نہیں ملنا چاہتے ہمارا بغضائے کریں اب کیا کیا جائے یہ اسلام بتائے گا دیکھئے جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسائل شریعت کو تفصیل سے حاصل کرنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور ایک گلٹی کانشنس جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خلاف فرضی کر دی ایک روحانی خلفشار اس سے بھی محفوظ ہوتا ہے اگر علم صحیح طور پر ہوئی اس کی تفصیل آگے آئے گی میں آگے کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ کونسی چیزیں ہیں وہ ابھی آگے چل کر آنے والی ہیں ایک اور موقع پیش آتا ہے کہ مثلا ہم کسی کے گھر گئے اور کھانے کا وقت ہے بلاخر اور انہیں کہا کہ آئیے آئیے کھانا کھائیے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں جبکہ ہم نے کھانا نہیں کھایا بھوک ہے ہم تو ابھی جھوٹ ہو جائے گا یا یہ کہ ندیدوں کی طرح سے جہاں میں آفر ملے فورا ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں یہ بھی شائستگی کے خلاف لگتا ہے اس کی طرح تو نہیں ایک صاحب جو ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے اور کھانا ساتھ میں نہیں رکھتے تھے پھر لیمو ایک ساتھ میں رکھتے تھے کہ جاں کسی نے ٹیفن کھولا ٹرین میں فوراں وہ آتے تھے اور لیمو لاکی چھڑک دیا کرتے تھے وہ کہتا تھا آئیے آئیے آپ بھی بیٹھ جائے اس طرح سے وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے ایک لیمو کے بدلے میں کھا لیا تو یا تو اس طرح کی کسی کی نیچر ہو تو چلیں پھر وہ کھا پی لے ہر جگہ جا کر لیکن تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہیں اب کیا کریں ایک طرف جھوٹ ہے اور دوسری طرف اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی یہ اس کا جواب بھی آگیا آنے والا ہے اچھا اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی تو حضرت عائشہ جب رخصت ہو کر پیغمبر کی گھر آئی تو ان کے ساتھ حضرت عصمہ بنت عمیز بھی تھی عصمہ جو جعفر تیار کی بھی زوجہ رہ چکی تھی تو حضرت عصمہ بنت عمیز ساتھ آئی تھی اس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو محکے سے بھی کچھ خواتین ساتھ آتی ہیں کچھ عورتیں بھی ساتھ آئیں عصمہ کے پیغمبر اسلام نے دودھ کا ایک برطن لیا اس زمانے میں دیکھئے دودھ ایک مکمل غزہ بھی سمجھی جاتی تھی آپ عام جو معاشرہ ہے اس کی طرح نہیں کہ معمولی سی چیز سمجھی جائے کھانا الگ ہو اور دودھ الگ ہو مثلا جیسے بہت سے لوگ جو چکن تکہ کی اگر ان کی دعوت کی جائے کسی جگہ تو وہ کہتے ہیں بھئی کھانے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں چکن تکہ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ چکن تکہ وغیرہ کھاتے ہیں آپ نے ہی کون سی دعوت کی تو بعض وقت اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ پیغمبر نے دودھ دیا اور کہا کہ سب عورتوں کو پلا دو اچھا اسمہ جب دودھ کا برطن لے کے عورتوں کے پاس گئی تو عورتوں نے ازراح تکلوفانا و مروتن کہا نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں پیغمبر کو جب یہ بات پتا چلی تو پیغمبر اکدم سے غصے میں آگئے اور کہا کہ خبردار اپنے بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع نہ کرو اسمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کے اتنا کہنا بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا پیغمبر نے کہا یعنی جب کسی کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا مل رہا ہے اس کو تو وہ کیسے کہہ رہے کہ مجھے بھوک نہیں اچھا اب وہ کیا کرے یہ ایک اور ابھی جو ہم جو طریقے بتائیں گے اس کے اندرے چیز آئے گی ابھی تو میں ایک مقدمہ بناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آ جائے پھر سب چیزوں کو ہم ریکال کر کے اس کا حل بتائیں گے تو خاصت اسمہ بنت امیس کہے واقعہ ایک مقام بھی کہلاتا حضرت اسمہ بنت امیس کا تو بہرحال اچھا اسی طرح سے جالی اور جھوٹے میڈیکل سرٹیفیکٹس بنوانا اور اس کے مقابلے میں پھر کوئی کلیم کر کے کوئی چیز مثلا اپنی تنخواہ جو کٹ گئی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے تو یہ سب چیزیں کرنا جالی میڈیکل سرٹیفیکٹس دے کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے جبکہ ہم واقعہ بیمار نہیں تھے اور ہم نے جالی میڈیکل سرٹیفیکٹس دگر بنوائے ہوئے ہیں رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم